ہیلو اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں دیں پھلکیاں جس کے لئے میں نے بیسن لیا بیسن میں میں نے نمک مرچ ایڈ کر کے پانی کے ساتھ اس کا گھول تیار کر لیا اب یہ دیکھیں کتنا سموتھلی قسم کا گھول تیار ہے اب میں نے ایک کڑھائی میں آئل رکھا جو گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ایڈ کر دی جاؤں گی یہ بیسن کا گھول جو میں نے بنایا ہے یہ اس میں ایڈ کر دیا یہ ساری پھلکیاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب تل لیں گے اسے جیسے ہی لائٹ گولڈن ہو جائیں گے تو میں اسے نکال لوں گی یہ دیکھیں علیشہ آٹا گون رہی ہے یہ ٹرائے کری آج آٹا گوننے کی یہ دیکھیں کتنی زبردست پھلکیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب میں نے دہی لیا دہی میں میں نے یہ سارے مسالے ایڈ کروں گی یہ دہی کو میں نے پھینٹ لیا اچھے طریقے سے جب پھینٹ لیا تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز ہری میچ ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے دیکھیں میں نے ایڈ کر دیا اور اب میں پانی اس میں نمک میچ اور چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اسے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس میں بہت اچھا سا وہ دہی کا امیزہ بن گیا ہے اب ساری پھلکیاں اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں پھلکیاں میں نے ڈال دی اب اسے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے سرف کروں گی ریڈی ہو گئی ہیں ہماری دہی پھلکیاں اور یہ دیکھیں سبردست قسم کی دہی پھلکیاں بہت مزیکی ریڈی ہو چکی ہیں اور بہت یمی لگ رہی ہیں آپ بھی ٹرائی کریے گا یہ دوسری سیٹ بھی میں پاس ڈال ہے ڈال پسڈی ہے اور آپ نے ٹڑکا لگا دیا اور ٹڑکا لگانے کے بعد آپ نے ہرہ دن آٹھ کر دیا جی یہ دیکھیں آج کا لنچ ریڈی ہو گیا ہے تو کیسے لگا آپ کو تو ملتے ہیں نیکس ٹائم نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اوکے بائے لافیز ٹیک کیا